بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مربان نہائی ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گی کہ میں نے فرسٹ ویلوگ جب شروع کیا تھا تو یقین مانے مجھے تو سامنے کیمرے کے بات کرنا بھی نہیں آ رہی تھی علاقے نا میں الحمدللہ ملاد بھی کرتی ہوں اتنی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی آپ نے میری ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے سکپس نہیں کرنا اور لائک شیئر تو ضرور کرنا ہے اور اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھنا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں میں کہاں سے گزر رہی ہوں اور یہ جگہ کون سی ہے تو آپ نے لازمی مجھے کومیٹ میں بتانا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ پاکستان سے ہوئے تو یہ بتا دیتی ہو پاکستان سے ہوئے تو آپ بالکل پہچان جائیں گے کہ یہ جگہ کون سی ہے اگر پھر بھی آپ کو پتا نہ چلا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ کو بتانے کی پھر جو میں چیزیں لینے جا رہی ہوں وہ چیزیں یہ ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے سوچا تھا کہ جی چیزیں گھر پڑی ہوئی ہیں لیکن جب میں نے کھول کے بیک دیکھا تو وہ چیزیں ساری جو بچوں نے غیب یعنی کہ کھا چکے تھے رمضان سے پہلے میں نے اکھروٹ اور بیدام اور ایسی چیزیں گھڑ وغیرہ بہت سارا لاکھ رکھا تھا لیکن وہ سارا ختم ہو گیا اور وہ چیزیں جو گھر میں کم تھی یعنی کہ ختم ہو چکی تھی وہ میں لینے گئی تھی اور وہاں سے پیسے کی تھوڑا سی بچت ہوئی تو وہ میں نے اپنا انگرینوں کا سوٹ لے لیا تو الحمدللہ یہ میرا سوٹ ہے اللہ تعالی سب کو اپنے بڑے خزانے میں سے عطا فرمائے اور ایک میرے سبسکرائبر نے پوچھا تھا کہ آپ کے عزبن دیتے ہیں اور کتنا خرچ شاید یہ بات تھی کہ کتنا خرچ دیتے ہیں تو ان کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ خرچ ہم دونوں کرتے ہیں دونوں مل کے کام کرتے ہیں اور گھر کا جو خرچ ہے نا وہ ہم الحمدللہ دونوں مل کے کرتے ہیں ایسے ہسانی بھی ہو جاتی ہے اور جو ہے نا عورتیں گھر میں رہنے والی یعنی کہ کوئی کام نہیں کرتی جیسے گھر کی کام تو بہت ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہ فارغ ہوتی ہے یعنی ہاؤس وائف ہوتی ہیں تو ان کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ کھانا پکانا اور گھر کے باقی کام جو ہوتے ہیں یعنی وہ کرنے وہ بھی کافی ہو جاتی ہیں لیکن ان کو کوئی لا کے دے تو انہوں نے کھانا پینا بنانا ہوتا اگر کوئی نہ لا کے دے تو وہ چھپ کر کے آرام سے بیٹھی رہتے ہیں آرام سے کیا بیٹھی رہتی ہیں تو ہمارے گھر میں کوئی چیز ختم ہو جائے جو کام کرنے والی ہوتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے خود ہی لانا ہے تو پھر میں میرے گھر میں سے جو چیزیں کام تھی وہ میں بھا کے لے کے آئی یہ اکھروٹ ہے اور پھر میں بیدام بھی ساتھ لے کے آئی اور ساتھ میں جو چیزیں میرے گھر کام یعنی ختم ہو چکی تھی وہ بھی میں لے کے آ جاتی ہوں تو اسی لیے جو کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے مل جل کے کام کرنا ہوتا ہے تو باقی میں آپ سے یہ بات پہلے میں نے شیئر بتانا تھی کہ میں نے فرسٹ ویلوگ جب بنایا تھا نا اس وقت کیا ہوا تھا کہ جو تنہ ملاد وہ بھی میں کرتی ہوں لیکن نا اس کے سامنے جب عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بعد یہ تقریر ہوتی ہے جو بیان ہوتا ہے یا درس ہوتا ہے وہ میں کھل کے ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوں تو میں کھل کے کوئی شرمندگی کوئی ایسی نہیں ہوتی جو کہ میں بول نہ سکوں تو اب جب میں نے کیمرہ پکڑا اور بڑا دل کیا ویلوگ بنانے کے میں نے تھان لی کوشش کی تو کیا ہوا کہ جب میں نا کیمرہ آن کرتی جو باتیں میرے ذہن میں ہوتی وہ بھول جاتی اب لکھ کے رکھنے والی تو باتیں کوئی نہیں تھی کہ میں لکھ لوں اور کیا کروں کہ پیج آگے رکھ لوں تقریر تو لکھ کی آگے رکھی ہوئی ہوتی ہے کبھی نظر اوپر ڈال لی پڑا ہوا جو ہے وہ سارا جو ہے ہم نے پڑا ہوا ہے تو وہ زبانی بھی یاد ہوتا ہے اور ذہن میں بھی ہوتا ہے یہ ہم نے رٹے تو کوئی نہیں لگانے ہوتے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں اور جو بیدام اکھروٹ ہے وہ پنجیری کے لیے میں لائی ہوں پھر میں آپ سے وہ بھی بات شیئر کروں گی اور یہ پنجیری بنا رہی ہوں گھر میں کوئی مہمان بھی آتا ہے اور بچوں کو بھی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو ساتھ ایک ایک مگدود کا ہوتا ہے اور بچوں کو میں دے دیتی ہوں آپ نے یہ بھی دیکھتے رہنا اس ساتھ میں بتاتی بھی رہوں گی اچھا آپ کو بات بتا رہی تھی کہ جو میں نے فرسٹ ویلوگ شروع کیا تھا تو میں جب کیمرہ پکڑتی تھی وہ جو بات ذہن میں آ رہی ہوتی تھی وہ میں بھول جاتی تھی تو کیا کرتی تھی بار بار کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے میں بناتی تھی تو میں نے آخر کار میں نے جو مجھ سے بولا گیا جو مجھ سے ہوا جتنا ہوا میں نے وہ چڑھائی دیا جو ہے نا وہ ویلوگ جو میری ویڈیو بنی ہوئی تھی میں نے سوچا جو بھی کچھ ہو سکتا ہے نا تو میں وہ کر لو کیونکہ جو بھی ہوتا ہے دنیا میں آ کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی سیکھ کے تو نہیں آتا البتہ میں تو بچی نہیں تھی لیکن جو بھی پہلا کام ہوتا ہے وہ سیکھ نہ ہوتا ہے تو الحمدللہ میں نے کسی سے سیکھا بھی نہیں ہے خود ہی سارا ٹرائی کر رہی تھی کسی کو بتائے بغیر میں نے ایک ویڈیو میں اپنا سارا بتایا کہ میں نے یہ ویلوگ سارا اپنے گھر والوں سے چھپ کے بناتی ہو یہ چینل بھی چھپ کے اللہ تعالی نے مجھے کامیابی دی تو پھر میں سب کو بتاؤں گی سب میں خوشیاں تقسیم کروں گی انشاءاللہ تو اس وقت تو میں نے پہلا ابنا ہے تو آپ میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ مجھے ڈر کس بات کا لگ رہا تھا ڈر کوئی نہیں لگ رہا تھا لیکن یہ کہ سامنے کو بیٹھا ہوا ہو تو اس سے باتیں کرنے میں اور پرشانی کو نہیں ہوتی جو غیبی ہوتے ہیں ان سے باتیں میں کیسے کروں مجھے وہ بیماری نہیں ہے جو اکیلے بیٹھ بیٹھ کے باتیں کرنے کی میں تو ملاد میں جاتی ہوں تو باتیں کر کر کے تقریریں کر کر کے پڑھ پڑھ کے جب آتی ہو تو گھر میں کوئی مجھے بلائے بھی تو مجھ سے بولنے ہی نہیں جاتا میں کہتی ہوں اب مجھے آرام کرنے دو اب مجھے بس چھپ کر کے تھوڑی دیر بیٹھنے دو تاکہ میں آرام کر لو کیونکہ کال پناہ ہوتا ہے اس کی جیسے ریسل ہوتی ہے ہر کام کی تو وہ کرنی ہوتی ہے اب میں کیا کرتی ہوں ویلاغ بنانے سے پہلے سوچ لیتی ہوں ٹاپک میں نے کیا بنانا ہے کیا کرنا ہے میں نے کام کون سا بنانا ہے میں نے جو ویڈیو وہ کیسی بنانی ہے تو میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ جو جمع کر رہی ہوں نا گی تو وہ میں بتاؤں گی میں استعمال کیسے کرتی ہوں اس میں سے تھوڑا سا جو گی تھا نا وہ میں نے بچا آگے رکھا ہے کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے یہ میں آپ گوڑ ایڈ کر رہی ہوں جب گی میں اچھے طریقے سے جو آٹا ہے نا دو کلو آٹا تھا اور کم اس کم تین کلو دیسی کی تھا اس میں میں نے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کی ہے آٹے کی اس وقت تک جلانا بھی نہیں ہے اس وقت تک بنائی کی ہے جب تک کہ اس کے اندر آٹے کی خوشبون آ جائے پھر میں نے اس کے اندر ہی گوڑ بھی ڈال دیا اور یہ دیکھیں دیر سارے اکھروٹ ہیں یہ بھی ایڈ کر دیا اور پھر یہ گری ہے یہ بھی میں نے یعنی کہ جو ناریل ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اس کو بھونوں گی اچھے طریقے سے مکس کر کے تو پھر میں جو یہ کھانے کے قابل ہو جائے گی اچھا تو کوئی بھی بندہ جو نا سیکھ کے نہیں آتا سب کو جا کے دنیا میں ہی سیکھنا پڑتا ہے آہستہ آہستہ تو اس کے بعد مجھے بھی الحمدللہ کام آتا گیا کرتی گی بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اور اپنے پاک مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آمیں بھی کامیابی آتا پھر میں یہ بونتے بونتے میرے ہاتھوں میں تو یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اس لیے کہ آپ کو بتا سکو کہ میں کی کتنا کم جیسے کی دودھ ہوتا ہے اس میں سے گی نکال کے یہ آپ کم از کم ڈیڑھ دو ماہ کے لیے یہ نہ کافی ہے کیونکہ میں نے پون پون کے بنائی یہ خراب تو ہو ہی نہیں سکتی اب کوئی مہمان آجائے آلو کے کٹلس جو ہوتے ہیں یا چپس ہوتے ہیں تو یا پھر وہ جو میں نے آپ کو پین مین بنا کے دکھائے ہیں وہ رکھ لیجی اور ساتھ ایک پلیٹ میں اس کو ڈال کے اس میں چمچے رکھ کے تو وہ مہمان کے آگے ایک جو مگ ہوتا ہے چائے کا دیجئے تو پھر کیوں نہ دعائیں دیکھ کے جائیں گے یہ دیکھیں یہ میرے بلکل اینڈ ہو گیا تھا بنا کے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا اگر آپ نے بکھانا ہے تو موسٹ ویلکم بسم اللہ جی آئیے اور بے شک آپ کی بھی نصیبوں میں ہوتا 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 کھا لیجئے پھر کرتے ہیں اللہ حافظ